دوستو نمشکر آداب ست سریع کال نیوز کلک کے خاص کارکم ہفتے کی بات میں آپ کا سواغت ہے دوستو پہلی کہانی جو آپ کے سامنے میں کہنے جا رہا ہوں وہ ستہ دھاری پارٹی جو اپنے دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے برمہاند کی وشو کی سب سے بڑی پارٹی اپنے کو کہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے کچھ بڑے جو نگینے ہیں میں نمونہ نہیں کہوں گا میں نگینہ کہوں گا تو یہ جو نگینے ہیں رتن ہیں ہم ان کے بارے میں دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں کی دنیا بھر میں ڈیموکریسی کا جو مزاج ہے جو ایک تحجیب ہے ڈیموکریسی کی کہ جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہے وہ زیادہ ریسپانسیبول زیادہ جواب دے زیادہ ذمہ دار اور زیادہ ستنطولت بیہیویئر کرتی ہے اس کا جو آچرن ہوتا ہے بیپکش کے مقابلے زیادہ ستنطولن لیے ہوئے ہوتا ہے عام طور پہ وہ کسی کو یا کسی سنگٹھن کو اتنا یا کسی ویقتی بشیس کو اگر اسے اصحامت بھی ہے تو اس طرح سے آکرامت ستہ دھاری پارٹیاں دنیا کی نہیں ہوتی ہیں عام طور پہ ڈیموکریسی میں جتنی کی بپکش کی پارٹیاں ہوتی ہیں بپکش سے یہ امید کی جاتی ہے پیکشا کی جاتی ہے وہ کئی بار ارسپانسیبل ہو کر بھی بات کرے تاکہ کم سے کم جنتہ کے جو مسئلے ہیں وہ سکتہ روڑ دل اگر ٹھیک سے نہیں اٹھا رہا ہے یا اس پر اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے اس کا طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر ایک لگام لگے لیکن ستہ دھاری پارٹی ہی اگر اس کے نیتہ ہی اگر بے لگام ہو جائیں تو کیا ہوگا میں کبھی انڈیویجولز پر بات نہیں کرتا ام طور پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بیچار دھارا پر کبھی کبھی انڈیویجولز کی باتیں اتنی سنگین ہو جاتی ہیں کہ کرنا پڑتا ہے آج میرے سامنے ایسا ہی ایک موقع آیا ہے دوستو پشمنگال میں جو پارٹی کی ایک آئی ہے بیجے پی کی اس کے ایک ادھیکش ہے دلیپ گوز صاحب دلیپ گوز صاحب نے پہلے کہا کہ یو پی اور عسم میں ان کی سرکاروں نے جو سی اے اے این آر سی ہے اس کے ویروہدیوں کو جو سڑک پہ آئے ان کو کتوں کی طرح مارا اس طرح کی بات انہوں نے کہی کتوں کی طرح مارا اب انہوں نے کہا ہے ایک نیا بیان ان کا آیا ہے اتنی کم دیر میں ہی ایسا لگتا ہے کہ پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دیکھ رہا ہو کہ ان کی پارٹی کے انیتہ کس طرح غیر ذمہ دار آنا عمانوی قسم کی حرکت کر رہے ہیں ایسے بیان بازی کر رہے ہیں کبھی کوئی ٹوکنے والا لگتا ہے اس پارٹی میں نہیں ہے لگتا ہے کہ اس پارٹی میں حال یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنی دربیوہار بھری بھاشا بولے گا جتنی گھٹیا بھاشا بولے گا اسے ساید اتنا ہی بڑا عوضہ ملے گا اب دلیپ گھو صاحب نے اگر ان کو کسی نے کہا ہوتا کہ آپ اس طرح کی بھاشا نہ بولیے تو شاید یہ کہنے قیمت نہ آتی لیکن اب انہوں نے کیا کہا ہے اب کہا ہے کہ آدھار اور ووٹر آئی کارڈ یہ ناغرکتہ کے پہچان نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے ان پی آر میں آپ نے جیسا بھی پیش کیا ہے این آر سی میں آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ ایک جن پرتنی دیئے ہیں آپ ایک راج نیتہ ہیں آپ کون کہنے والے ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے جو بگیاپن آ رہے ہیں سرکار کی طرف سے جو پر فارما پیش کیا گیا ہے لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ جائیں گے لیکن آپ جنتہ کو ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ نو نو آدھار کارڈ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر آئی کارڈ نہیں چلے گا تو بھائی صاحب یہ جو ووٹر آئی کارڈ ہے وہ نہیں چلے گا تو آپ کون ہیں آپ تو اسی ووٹر ووٹر آئی کارڈ کے جریت چنے گئے ہیں جن لوگوں کے پاس ووٹر آئی کارڈ ہے وہی آپ کو ایلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے آپ کی پہچان کیا ہے آپ کے چنے جانے کی ویدتہ کیا ہے اگر گیر ناغرکوں نے آپ کو چنا ہے تو آپ بھارت کے ناغرک سماج کے نمائندے ہو نہیں سکتے پھر آپ کی پوری سنسد آپ کی پوری سرکار آپ کی پوری ستہ سنرچنا ایک طرح سے آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں تو دوستو یہ ایک نگینے کی بات کی میں تو نگینہ ہی کہوں گا آپ نمونہ کہو تو میں نہیں جانتا ایک دوسرے رہ راج سنگھ ہے یو پی میں بھاچپا کے منتری کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ یوگی جی اور موڈی جی کا جو بیروت کرے گا اسے جندہ دفن کر دیں گے بیان کے اگلے دن ہی یہ چلے گئے پولیس تھانے اور انہوں نے ریپورٹ درش کرا دی کہ انہیں جان سے مارنے کی ساجی شو رہی ہے یعنی ایک دن دوسروں کو جندہ دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہی مارنے کی ساجی شو رہی ہے ارے بھائی جو لوگوں کو جندہ دفن کرنے کی بات کرے اسے کون مارے گا لیکن ایک یہ ہے اب سنبیت پاترہ کو تو سبھی جانتے ہیں میں کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن انہوں نے شاہن باگ کی محلاؤں کو لے کر شاہن باگ کے تمام مسئلوں کو لے کر ان کی پارٹی نے خاص کر ان کے آئی ٹی سیل نے جو باتیں کہی ہیں جو پورے دیش میں پرچاریت کی گئیں ان کی بات چھوڑ دیجئے ایک اور بات کہی گئی ان لوگوں دوارا اور کیا کہی گئی کہ وہاں پہ جو سوستک نشان ہے ہندووں کا اس کو کلنکت کیا جا رہا ہے اب وہاں پر جب آئیڈینٹی فائی کیا گیا جب چھنہت کیا گیا جب دیکھا گیا کہ وہ کیسا نشان ہے جس کو کہ وہاں بیٹھے لوگ کلنکت کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو نعرہ لکھا گیا ہے یا جو پیش کیا گیا ہے سوستک نشان کی طرح کا ایک نشان وہ دراصل نازیوں کا نشان ہے نازی جرمنی کے نازی ہٹلر کے جمانے کے تو ان کا وہ نشان ہے اور اس کو انہوں نے سوستک نشان سے جوڑ دیا جبکہ دونوں میں فرق ہے اگر باتی جنتہ پارٹی کے بڑے نتاؤں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سوستک نشان کیسا ہوتا ہے اور نازیوں کا نشان کیسا ہوتا ہے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے اب ان لوگوں میں کمپوٹیشن بھی ہے کہ سنبیت پاتلہ اگر کچھ کہتے ہیں تو گورو بھاٹیاں بھلا کیوں کم رہے ہیں تو یہ تمام اس طرح کی جو پولٹیکل پارٹی جو ستاروڑ دل ہے جو اتنی بڑی اپنے کو پارٹی کہتی ہے جو سانسکرتی کی بات کرتی ہے جو سانسکرتی راستروات کی بات کرتی ہے لیکن وہ عورتوں کے بارے میں کس طرح کی بھاشا بولتے ہیں اب کوئی کہہ رہا ہے ایک کارٹون دے کر کے ایک فوٹو لگا کر کے دلیپ کمار اور مدھوالا کا کہ اٹھو ارار کلی شاہن باغ میں لیٹو وہاں لیٹنے کے ساتھ سو روپے ملتے ہیں اب اس طرح کی جو بھاشا اس طرح کا جو طریقہ ہے کوئی کہہ رہا ہے پانچ سو روپے ملتے ہیں وہاں پر عورتوں کو بیٹھنے کے لیے وہاں پر جانے کے لیے رو جانا کوئی کہتا ہے بریانی ملتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ملتا ہو آپ کے حساب سے لیکن آپ محلاؤں کو جس طرح کلنکت کر رہے ہیں جس طرح آپ مانت کر رہے ہیں ان عورتوں کو جوان طور پر سبالٹرن بہت پچھڑے سماجوں کی ہیں گریب طبقے کی ہیں اگر آپ ان عورتوں کو جا کر وہاں دیکھیں جو ٹیلیویجن چینلوں پر وہاں پر دکھایا جا رہا ہے بہت سارے ٹیلیوی چینلوں نے وہاں کی ریپورٹ کیا ہے وہاں پر ٹھیک ہے امیر گھروں کی بھی عورتیں جا رہی ہیں نو ڈاؤٹ لیکن بڑی سنخیہ گریب گھروں کی ہے اور وہ عورتیں بھاڑے پر جو آپ بار بار دکھاتے ہیں ٹیلیویجن چینلوں پر بڑی بڑی ریلیوں میں کہ کیسے لوگ موٹر میں گاڑی میں بھر کے لائے جاتے ہیں یہ اس طرح کی عورتیں نہیں ہیں کونسا نیا کلاس زوڑا ہے جو پہلے کے انپی آر میں نہیں تھا ان کے پاس اتنی جانکاری ہے تو وہ نالج سے بھی امپاورڈ عورتیں ہیں اور اگر یقین نہ ہو تو میں تو کہوں گا کہ بی جے پی کے نتاؤں کو اپنا بھیس بدل کر بھیس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اگر آپ کو دیکھیں گے کہہ رہے آپ بی جے پی کے وہی سجن ہیں جو گالیاں روز دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اتجیت ہوں ناراج ہوں اچھا نہیں لگے گا آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہلیہ بدل کر آپ جائیے بی جے پی کے نتا وہاں اور دیکھئے کہ لوگ وہاں پر کس طرح سے بہت دھک ایک وحیچارک بحث کر رہے ہیں ان وشیوں پر جس طرح کہ وہاں کارٹون بنے ہوئے ہیں جس طرح کہ وہاں بورڈ ہے جس طرح کہ وہاں پر تمام طرح کے نارے لکھے گئے ہیں جس طرح سڑک پر بہت ساری کاغذ کی نامیں کٹھا کر دی گئی ہیں اور ان ناؤں پر امین فیضہ مت فیض کی نظمیں لکھی ہوئی ہیں امین کمال کی چیز ہے وہ ایک سنسکرطی کلا اور ایک بھائیچارہ کا پردرشن بھی وہاں پر ہے تو اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ محلاؤں کا نہ کیولا اپمان ہے بلکہ منوشتہ کا اپمان ہے تو دوستو اپنے دیش میں ایک بہت مہتپن راج نیتا ہے کندری منتری ہے اسمرتی رانی جی وہ اکثر محلاؤں کے پکش میں بولتی ہیں اور بہت اچھی بات ہے لیکن ہم کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی دھنگ سے اپنے اپنے دھنگ سے شن لیتے ہیں کہ کہاں بولنا ہے کہاں خاموش رہنا ہے سوال یہ ہے کہ جب انہی کی پارٹی کے نیتا محلاؤں پر اس طرح کی بھدی کمنٹس کر رہے ہیں اس طرح کی ٹپڑیاں کر رہے ہیں اور وہ اس سمیے خاموش رہے ہیں جبکہ کچھ ہی سمیے پہلے کی بات ہے راہل گاندھی جی انہوں نے ایک پولٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا راہل گاندھی نے پچھلے دنوں موڈی جی کے میک این انڈیا کا ایک طرح سے مزاک اڑاتے ہوئے کہا ریپ این انڈیا ریپ این انڈیا اس لیے ان دنوں کہا کیونکہ بلاتکار کانڈوں کو لے کر کافی میڈیا میں چھپ رہا تھا اور کئی ایسے ایشیوز تھے جن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ نیتاؤں کا جکر آ رہا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بہت سارے گھٹنا کرم ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے ریپ این انڈیا کہا ایک پولٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا لیکن سمیرتی رانی جی اتنی ناراض ہوئیں کہ انہوں نے کہا یہ مہلاؤں کا اپمان ہے یہ مہلا ویروضی بیان ہے ارے بھائی ریپ این انڈیا اگر مان لیجے کوئی ریپ این انڈیا کی بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھارت میں بلاتکار بہت بڑھ گئے ہیں بلاتکار کانڈوں کا ایک طرح سے سلسلہ سا سرو ہو گیا ہے ان پر روک ہونی چاہیے اگر اس لیے کہہ رہا ہے تو یہ کہاں سے مہلاو کا اپمان ہے لیکن انہوں نے اس مدے کو بھی راہول گانڈی کے قلاب ایک اویان کی طرح چھیڑ دیا لیکن اس وقت جب مہلاو پر سچمچ آکرمڑ ہو رہا ہے جب مہلاو کے رائنیتک اویان کا ایک طرح سے ایک طرح سے اس کو بالکل اپمانیت کیا جا رہا ہے ان کو کلنکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تب وہ بالکل خاموش ہیں تو یہ ایک عجیب بات ہے اور بہت ہی شرمناک اور واہیات الزام خاص کر بھارتی جنتا پائٹی کے کچھ نیتاؤں نے پرش نیتاؤں نے جس طرح سے مہلاو پر لگائے ہیں ان کے اندولن پر لگائے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افواہ باجی اور دش پرشار کا یہ جو سلسلہ ہے اس پر سویم بی جے پی کے نیتاؤں کو خاص کر مہلا نیتاؤں کو جرور اس وقت سوچنا چاہیے دوستو دوسرا جو ایک بڑا مدہ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے کی بات میں جرور اس کی چرچہ ہونی چاہیے وہ ہے سی ڈی ایس ہمارے جو ہیں جو 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 پہلے آرمی چیف تھے اب ان کو سی ڈی ایس بنا دیا گیا ہے اور یہ جو آہ چیف آف ڈیفنس سٹاپ کا پدہ ہے آہ سریجت کیا گیا ہے نیا نیا اور ان کو پہلی بار یہ 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 اہدہ ملا ہے اہدہ پر وہ آسین ہونے سے پہلے ہی انہوں نے رائنیتک بیانباجی جم کر شروع کر دی اب وہ کہنے کہ نہیں ہے تو رائنیتک بیانباجی نہیں ہے آرمی مکھیلے سے بھی ان کے ایک بیان پر کھنڈن آ گیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا اور اس بیان کو کہتے ہوئے ایک طرح سے ٹکے رہنا اس پر تنک بھی یہ سوچ رہا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اب انہوں نے جو بیان دیا تھا پہلے وہ یہ کہا تھا جب آپ کو یاد ہوگا چھاتروں یواؤں کا اندولن چل رہا تھا اور ابھی بھی جاری ہے سی اے کو لے کر انہار سی کو لے کر ان پی آر کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں دیش کے تمام شہروں میں تمام علاقوں میں سڑکوں پر لوگ ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے دیش میں یہ دراصل ہمارے جو نترتو ہے دیش کا جو ان لوگوں کو نترتو دے رہا ہے ان کا اشارہ بھی پکش کی طرف تھا یا ان لوگوں کی طرف تھا جو بھی پکشی پارٹی میں بھلے نہ ہو لیکن چھاتر یواؤں کے اندولن کا نترتو کر رہے ہیں اب پتہ نہیں کس کی طرف تھا ان کا اشارہ لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مسکائٹ کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے صحیح ڈھنگ کا نترتو نہیں ہے اور ایک اچھے نترتو کو چاہیے کہ وہ چھاتر یواؤں کو غلط دشا نہ دے صحیح دشا دے اب ہمیں یہ آپ بتا دیں کہ آرمی چیف جو ہے جو اب سیڈیس ہیں وہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ چھاتر اور یواؤں کو صحیح دشا کیا ہوتی ہے کیا وہ کوئی سنت ہے کیا وہ کوئی دارشنک ہے کیا وہ کوئی ویچارک ہے کیا ہے بھئی وہ ایک آرمی کے کمانڈر ہیں ان کی جو وششگتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹریٹیجی بنانے میں ہے اپنے دیس کی ڈیفنس کو مضبوط کرنے کی اور اس شہطر میں جو بھی مہتپون وہ کام کر سکتے ہیں ان کا خیر مقدم ان کا اویندن ہونا چاہیے سرحد کو کیسے بہتر سرکشت رکھا جائے یہ کام آرمی کے چیف کا ہے یا سیڈیس کا ہے لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یواؤں اور چھاتروں کو کیا صحیح دشا ہے کیا غلط دشا ہے یہ فیصلہ کرنے کا عدیکار میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف کو ہے چاہے وہ کسی بھی دیش کا آرمی چیف ہو یہ کام تو وچارک کرتے ہیں یہ کام تو رائنیتک وچارک ہوں رائنیتک دارشنک ہوں انٹیلیکچول جو بڑے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ دیش کے یواؤں چھاتروں کو کیا سوچنا چاہیے اور یقین کیجئے کہ آج کے چھاتروں اور ہیوا بہت گیانی بہت سمجھدار اور بہت آرٹیکلیٹ ہے وہ پہلے کی جو جنریشن تھی اس سے کئی معاملوں میں بلکل الگ ہیں اس لیے کون کس کو نردشت کرے گا کون کس کو گائیڈ کرے گا یہ تیہ کرنے کا عدیکار میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو ہے جو بلکل جن کی وششک گیتہ دوسرے معاملوں میں بھی بیباداسپد ہے حالانکہ دونوں کو تیہ کر پانا بہت کٹین ہے کہ بیباداسپد کم کون ہے لیکن انہوں نے دیا بھی بیان کہ جو یوہ انہوں نے کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں کشمیر کا تھا کہ جو ریڈیکلائیزیشن جن کا ہو رہا ہے یا جن کا جھکاؤ ہے انہیں دی ریڈیکلائیز کرنے کے لیے کیمپوں میں ڈال کر ٹھیک کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ وہاں کے اس پرنٹس کو وہاں کے یوہوں کو یا کسی دیش کے کسی بھی کونے کے یوہوں کو آپ تیہ کر لیں کہ یہ تو ریڈیکلائیز ہو گئے ہیں اور ان کو دی ریڈیکلائیز کرنے کے لیے آپ کیمپوں میں ڈال دیں کیمپ کیا ہے اس طرح کے آپ کے نگاہ میں جو کیمپ ہیں وہ تو جیل ہیں ان کے لیے بچوں کی عمر ہوتی ہے اور اسکولوں اور کالیجوں سے اگر آپ بچوں کو جیل اور کیمپوں میں ڈالیں گے تو یقیناً آپ ان کی نہ کول جوانی چھینیں گے نہ کول ان کی کشورہ وستہ چھینیں گے بلکہ ان کی زندگی کے سپنوں کو چھینیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اسکول کی ضرورت ہے اور آپ جمعہ کشمیر کی بات کرتے ہیں میں کشمیر کا ریپورٹر رہا ہوں لمبے سمجھ تک میں جاتا رہا ہوں آپ بتائیے کہ کشمیر گھاٹی میں کتنے اسکول آج بھی ہیں جہاں پر تمام طرح کے سیکیورٹی جو فورسز ہیں آرسینک بل ہوں چاہے آرمی ہوں ان کے کیمپ ہیں کتنے اسکولوں کو حوالے کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کے جہاں وہ بچے اسکولیں اپنی سکشہ نہیں گران کرتے تو جہاں پر جس پردیش میں جس گھاٹی میں بچوں کے اسکولوں پر اسکولوں کے اندر چھاونی بنی ہوئی ہے وہاں آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دی ریڈیکلائیزیشن کیمپس میں رکھا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بشار کرنے کی ضرورت ہے بڑے آرمی کے کمانڈر آپ ہیں سر آپ کو ضرور اپنے دیش کے جواں اور چھاتروں کے بارے میں سمجھنے کا دکار ہے لیکن پلیز آپ گھاٹی کے کانٹیکسٹ میں اس پر ضرور آپ بشار کیجئے بچوں کو ضرورت کیا ہے سکول تو برباد کیے پہنچ رہے ہیں ٹیچرز کے اپارنمنٹ نہیں ہو رہے اس پر بھی بولے جانے کی ضرورت ہے اس پر کون بولے گا اور دوستو چلتے چلتے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے اور اٹھاتے آلانکہ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں لیکن ہمارے پاس سمجھ کم ہے یہ دیویندر سنگھ دیویندر سنگھ جب گرفتار ہوا اس نے کہا اپنے بڑے افسر سر مجھے آپ چھوڑ دیجئے مجھے روکیے مت یہ ایک گیم ہے سر گیم خراب مت کیجئے بی بی سی کے انٹریو میں اس بڑے ادھیکاری نے یہ بات کہی اب میرا یہ کہنای پورا دیش پوچھ رہا دیویندر کا گیم کیا ہے اور دیویندر سنگھ کے بارے میں ہم آپ سب جان گئے ہیں اب تک خبریں بہت آ چکی ہیں میں اس لیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ آج سے نہیں برسوں برس سے جمہو کشمیر میں انسرجنسی یا ملیٹنسی یا ٹیلی جو بھی آپ کہہ لیجئے اس میں کس طرح انوالو ہے یا نہیں انوالو ہے اس کو لے کر بیبادوں کا ایک بشال بوانڈر ہے افضل گروہ کے ماملے میں اس کی جو سنلپتتہ ہے وہ افضل گروہ کے اس لیٹر میں بھی سامنے دکھائی دیتی ہے جو اس نے اپنے وکیل سپریم کوٹ کے لائر بہت بڑے وکیل سوشیل کمار کو لکھے پتر میں اس نے کہی تھی کہ اس کو کیسے دلی بھیجا گیا تھا اور کن لوگوں نے بھیجا تھا اور دیویندر کا اس میں کیا رول تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ سنست پر حملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھی یا ان کے ساتھ سنلپت دیویندر میں چاہے وہ بگل کے سرہدی اور صوبے ہوں یہ جو آتنک واد اور آتنک وادیوں کے ساتھ جو پولیس کے کچھ ایک آفیسیل ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں کچھ ایک پولیس آفیسیل کی عجیب قسم کی رہسم سنلپتتہ نجر آتی ہے بیواد آسپت بلکی ان کے اور آج تک کبھی اس کے کلاب کوئی جانچ نہیں ہوئی اب نائی کے حوالے کر دیا گیا ہے ماملہ بہت ساری لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نائی میں جو بھی ماملہ چلا جاتا ہے وہ تو گڑھے میں گر جاتا ہے پھر اس گڑھے سے کبھی نکلتا نہیں آپ کو یاد ہوگا ان کو لے کر گمبیر سوال اٹھا اراست میں لیے گئے بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے اس پوری جانچ کے بارے میں دیش کو بتایا نہیں گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انیک اداران ہے خاص کر جمہ کشمیر میں تو یہ جو دیوندر کا معاملہ ہے ہماری سیکیورٹی سسٹم پر ایک گمبیر سوال ہے کہ آخر کون یہ گیم تیار کرتا ہے اور اس گیم پلان اگر کوئی گیم پلان ہے تو اس کے پیچھے کیا یوجنا ہوتی ہے اس کا کھلا سا میں نہیں سمجھتا کہ ہو پایا ہے اب تک دوستو ایک خبر چلتے چلتے اور آپ کو بتا ستھاپن کا تاجہ شاشنہ دیش جاری ہوا ہے اس کے مطابق یہ کالا کانون 19 جنوری سے 18 پریل تک لاغو رہے گا ڈلی کے لیفٹنین گورنر کے آدیش انوصار یہ ہوا ہے اب پولیس کے جو افسر ہیں ان سے جب ہم نے بات کی اس بارے میں تو ان کا کہنا ہے یہ روٹین ایک کاروائی ہے ہر تیماہی پر ایسا ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس بار ان ایس کے پنر ستھاپن سمبندی جو شاسنہ دیش ہے یہ سرکھیوں میں اچانک آ گیا ایسا لگا جیسے کوئی بڑی خبر ہے اور راشتری راجدھانی اور آس پاس کے علاقوں میں یہ جو آندولن ہیں ان آندولن کاریوں پر ستھا نے کافی جلم و ستم ڈھایا ہے اس لئے دلی میں این ستھاپن کے آدیش کو ایک خاص سندر مل گیا یہی کارن ہے میں سمجھتا ہوں اصل بات یہی ہے اور بہت سمبھو ہے خبر کو خاص بنانے کے پیچھے ایک کیا جاتا ہے شاسنہ آدیش جاری ہوتا ہے ایک پیریڈ میں چھکتا ہے پھر دوسرے پیریڈ میں اس کو ریوائب کیا جاتا ہے تو اس بار یہ خبر جس طرح سامنے آئی اس سے لگتا ہے کہ شاید شاسن کا ایک ارادہ جو بھی راؤ میں نہیں جانتا لیکن جس طرح سے اس کو اچانک ایک بیبادوں میں لائی گیا جس طرح سے سرخیاں پیدا کی گئیں اس کو لے کر سرخیوں میں اس کو لائی گیا اس سے لگتا ہے کہ شاید آندولن کاریوں کو ڈارانے کا بھی ایک مقصد اس کے پیچھے ہو بہرحال ہم نہیں جانتے کہ اصل کہانی کیا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ این نوٹیفائی کیا جاتا ہے سمبوتہ دلی میں جو پولیس بتا رہے ہیں کہ وہ ایک روٹین کاروائی کے تحت پھر سے پندست کیا گیا ہے ہاں اب الیکشن کے سمجھے ہوا ہے اور ایجیٹیشن کے سمجھے اصل مسئلہ یہی ہے اس کے پیچھے کیا رچا گیا ہے کیا اس کے پیچھے تحت سال بھر جیل میں کسی چار سیٹ کے بغیر ڈالا جا سکتا ہے وکیل مہیا کرانے سے بھی اس کو بنچت کیا جا سکتا ہے وہ اپیل کیول کر سکتا ہے ہائی کورٹ کی ایک ہائی لیول کمیٹی ہوتی ہے اس کے سمکش وہ چیلنج کر سکتا ہے لیکن سال بھر جیل میں رہنا ہوتا ہے بغیر کسی چار سیٹ کے اس کا نام ہے راستی سرکشہ قانون جو بھارت جیسے مہان جنتان ترک دیش میں ایک قانون کے روپ میں وجود میں ہے تو دوستو آز اتنا ہی نمشکار آداب ست سریع کال